جہاں سے کشمیر میں اسلام کا آگاز ہوا ہے تو سب کو پتا ہے کہ ریشی آئینی کرام بزرگانی دین سوفی آئین اعظام نے یہاں پہ اسلام کے لئے کافی محنت کی ہے تو انہی سوفی آئینی کرام میں ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے حضرت رومہ ریشی رحمت اللہ علیہ وسلم جن کی گارشی حباب پیچھے دیکھ رہے ہو تو جو ریشی سلسلہ یہاں پہ چلا ہے اس میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ کشمیری میں کچھ اس طرح ہے اول ریشی احمد ریشی دوم حضرت عویس آو تریم ریشی زلکا ریشی سوریم حضرت پلاس آو پونچم ریشی رومہ ریشی شیم حضرت میران آو ست میسکورنم دشنا ریشی بکس ریشی میں کیا ناؤ اور ایک کشمیری معشور کلام ہے کہ لگنے جی آپ کو ریشنوی آئی مدنو ہامینو چون ماشے مائی مدنو تو ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ ایک مانومیٹ ہے جو تواری کی لحاظ سے کافی اہمیت رکھتا ہے لیکن گورنمنٹ کی آدم توجہ سے گورنمنٹ کی دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے یہ دن بہ دن ختم ہونے جا رہا ہے اس کی زمین ہے وہ اردگرد کے لوگ اردگرد کے لوگ اس پہ آہستہ آہستہ اپنا قبضہ جمع رہے ہیں آپ گائر شریف کو دیکھ رہے ہیں گائر شریف کے اندر توارک میں آیا ہے سات کمرے اس کے اندر ہے اور اس کے اندر ایک مسجد شریف ہے جہاں پہ لوگ آ رہے ہیں آپ زائرین آ رہے ہیں وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور چلا وغیرہ کرتے ہیں اعتقاف کے لیے وہاں پہ بیٹھتے ہیں ہر سال یہاں پہ عرص ہوتا ہے گیرہ اپریل کو لیکن آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح یہ آہستہ آہستہ ختم ہونے جا رہا ہے خدا نہ کریں کہ یہ اس طرح تباہی کے اور جائے ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں دی سی صاحب سے امیلے راجپورہ درابو صاحب سے باقی جتنے بھی اس کے اہلکار ہیں اس دپارٹمنٹ کے جو منومنٹ کے ذمہ دار ہے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اس گھار شریف کی طرف توجہ دیا جائے موسیقی 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 پلوواما سے 8 کلومیٹر کی دوری پر رحموں گاؤں ہے جہاں پر بہت سوفی سینٹ آئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک کا نام رومارشی ہے رومارشی کا گار یہاں پر پچھلے 600 سال سے گئے لیکن گورنمنٹ کی آدم توجہ کی واجہ سے اس گار کی حالت بہت ہی خستا ہے سب سے بڑی بات جو ہے کہ ابھی تک اس گار کو مانومنٹس میں بھی قرار نہیں دیا گیا ہے آپ ڈیریکٹر اورکیولوجی مسٹر محمد شفیز زہید کے فور نمبر 9419090634 پر کال کر کے اس مسئلے کا حل نکالیں میں ہوں رئیس کشمیر انہرڈ کے لیے پلواما سے موسیقی